ہوئے نگلنا ہے اتنی شدید تھنڈ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی گھائیز ہمیں بڑا دکھ چکی ہے پہلے گستے کی پاک سا زمین پر کھڑوں گے ہم نے ان کو میشہ رایا پڑھانوں کو پاکستان دندہ بہت لائن دے دیا پائندہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا حال ہے امید کرتا ہوں خیریت سونگے آپ سب تو پیش شروع کرتے ہیں آج کا نیو ویلوگ تو بھئی اتنے دنوں بعد آپ میرے کو بڑے والے ویلوگ اندر دیکھ کے اچانک چوک تو گئے ہوں گی کہ یار کیا ہوگی اس کو کیسے بندرہ ویلوگ یار سین ایسا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں کوئیٹہ ٹور پہ ایک رفتے کا ٹری پہ تو دوست یار بھی آئے میں میرے پیکنگ کروانے کے نہیں بڑے ٹائم بعد آپ ملے میرے دوستے یار اسے ساری سامان یہ رکھا ہوا کتنا سارا سامان ہے بھر کے جتنے بھی میرا گرم کپڑے تھے میں نے سارے نکال لئے ہیں کتنی ٹی شیٹیں گنوا تو دوں ایک دو تین چار پانچ چھے اور باقی یہ دو جیکٹیں ہیں اور ابھی جو میں پہنوں گا وہ ہے یہ والی ہوڑی یہ بھی بالکل زیرو میٹر پڑی ہوئے یہ پہن کے جائیں گے ہم اور اس کے ساتھ پہنیں گے ہم یہ کارگو کیونکہ یہاں پہ اتنی سردی نہیں اس ویسے میں نے بھلا تھوڑا ہے پہل گا بھل گا پہن لیتا مارک ہی نہیں میں نے جیکٹیں وغیرہ رکھی ہیں میں گلپس ہیں ایک گلپس یہ پہنا ہوا ہے میرے یہ پہنا ہوا دکھا ایک گلپس یہ پہنا ہوا ہے یہ بہت زیادہ گرہ میں یہ مہین پڑی جا کے پہنیں گے اگر راستے میں تھنڈ بھی لگی تو اس کے نیے ہم لیں گے جو والی گلپس ہیڈ فون کا ہے یہ رہ یہ توپا بھائی کی سب چیزیں تو ہم پہنے دے رہیں گے آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے تو ابھی میں نے سٹارٹ اس لیے کر رہا ہے میں نے بھائی کی مکرہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو پہ سٹارٹ کرتے ہیں بھائی کی گے اوہ یار میرے کو نپٹا ہوں میں نے دو لوڈ نے بھولا لیا بھائی کی گرانے کی نہیں ہے ایک چیز لے گا کیا چیز گلاسیز رہ گا وہ لینے کے نہیں جائیں گے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں گلاسیز لینے کے نہیں آنے میرے پڑا بھائی کا سمجھ میں آیا وہ صحیح ہے بھرنا پھر نیا لے کر رہیں گے یہ ہے ہمارا بھیک یہ چھوٹا پڑھلا تھا بھو زیادہ اور تو پھر میں نے بھولا اس سے پڑھا بھالا جو سائز ہوتا ہے یہ لے لے دو مہینے کے لئے یارو اتتا سامان تم نے نکھا لیا بھائی دین دین کا چار دین کا ہمارا ٹریو پہ بھول ہے سامان جی تم نے ایسے نکھا لیا اسے تم دو مہینے کے لئے یارو لیکن یار اتیادن اصال میں سننے میں آرہا اپنے منس تھیری منس پورچ میں نے ایتیادن بندہ رکھے لے گیا فون کر کے تھوڑی مغوا ہوں کہ بھائی یہ کپڑے لے لی یا پھر وہاں سے خرید دوں گا جتنی ہم سے ہو سکتا ہے سب کچھ سامان لے گئیں گے بھاگی پھر دیکھیں فائنلی ہمارا سب کچھ پیک پیک ہو چکا ہے سب سامان اس کے اندر رکھ دیا ہے یہ ٹوپیاں وغیرہ سب رکھ دیں اس کے اندر ایک لئے ہم نے شلوار کمیز باقی دس بارہ سرود لے لئے یہ جا رہے ہیں ہم صرف 6-7 دن کی نہیں مشکل سے ایک ہفتہ لگے گا بس اصل مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا کی ہاتھوڑے کہاں پہ رکھوں یہ شوز یہ دے لئے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے بیگ میں کسے آئیں بہت زیادہ جگہ گھرنا ہے دیکھتے ہیں کچھ جگہ بناتے ہیں اس کی اللہ کرے آ جائیں تو پھر اس کے بعد جائیں گے ریڈی ہوں گے پھر ریڈی ہو کے ملتے ہیں آپ سے تو پھر ریڈی ہو چکا ہوں اب جا رہے ہیں ہم نکلنے کی نہیں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں یا سب سے زیادہ میں نے لیٹ کر رہا نکلنے کی نہیں یہ واقعی سارے دوست ریڈی بیٹھے میں تھوڑا بہت میرا سامان دے گیا وہ نکالتے ہیں اس کے بعد دیکھ وغیرہ لے کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھ وغیرہ لے کے چلتے ہیں بہت لیٹ ہو گیا اور اوڑا ٹائم بار ویلوگ بنا رہا ہوں میرا تو سمجھ میں بھی نہیں آرہا کیا بولنا کیا نہیں بولنا بچے سبھی آپ لوگ برداش کریں آپ لوگ اسے مہی پر ہی جائے کے ملتا ہوں جہاں پر بس میں اصل میں ہاں یہ تو بتانا بھول گیا ہم مچائیں گے ہم بس میں کیونکہ ٹرین میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو رہا تھا اسے ہم نے ملے ٹرین میں نہیں جا رہے بس میں جائیں گے پھر مہی پر ہی جائے کے ملتے ہیں آپ سے بھائی نکل چکے ہم لوگ راستے کی نہیں ہیں یہ ہمارے دوستیار ہمیں چھوڑنے کی نہیں آئے میں بھائی یہ جا رہا ہے اور یہ بھائی جا رہا ہے اور یہ بھائی جا رہا ہے اور وہ آرہا شریعہ وہ آرہا پیچھے تھے اس کو بیجا ہم نے بریانی لینے کی نہیں بھوک لگ رہی تھی ہم نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر رہا ہم نے وہ لے آر پس لے کر آیا کھانے کی نہیں ہے بھائی ہم جائیں گے آپ کو ایک سرپرائز ہے ہم جائیں گے کس میں بس تک بھائی میری لیو پھل تیز مسائل ہے بھائی ملکل بھائی وہی لینے کھڑا ہوں بات ہو گئی جلی سے بریانی لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جائیں گے بلکہ یہ تو سرپرائز تھا ہے باتا ہوں گا نہیں میں آپ کو کہ ہم جائیں گے کس کے اندر وہ آپ کو جائیں گے باتائیں گے ہمارا جہاز آ چکا یہ چھیک کریں یہ ہمارا جہاز ہم جائیں گے ٹرک کے اندر لٹک کے بھائی کہ اتنا بڑا ٹرک ہے لیٹتے ہوئے یہیں گے اس کے اندر جو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیا حالیں کیسے ہیں آپ یہ ہے بھائی ہماری فلائٹ ہمارا جہاز یہ آج کا یہ سمان دیکھیں اپر شریعت آئی وے تک جائیں گے ہم اس کے اندر باقی اس کے بعد ہم نے کروائی کوسٹر سلیپ آرے اس کے اندر بیٹھ کے یہیں گے بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا جات بہت مادہ آرہا ہے بدا نہیں لگتا ہے کیا لپے چھری سے لگ رہا ہے بھائی بس اب تو بات انتظار ہے کوئیٹا بھائی بھائی گھنٹے بات آیا ہے کوئیٹا ابھی تو سب ہم گوم رہا ہے کراچی میں یہ ہمارا ہے گھر کی طرف سوسائیٹی اوپس ابھی میرا سمائی نہیں آرہا میں کیا کیا بولوں بلوک کے اندر بچے سب ہی بھائی آرہو منائے آرہو میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے میں جہاز کے اندر بیٹ چکا ہوں یہ میں اپنے دوستوں سے ریبیو لے کے باتاتا ہوں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں ان لوگوں کو بھائی آپ بتاو کیسا لگ رہا ہے آپ کو میں زمین دے بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے شالوکان والی پیل آرہی ہے چھنیا چھنیا والی آپ بتاو میں تو بھائی جہاز میں بیٹھا ہوں اپنے ٹرک میں میرا ایسا دل لگیا وہ دیکھو ٹرک نے اپنا دل لگا رہے گے مجھے لے دیا ہے بہا ہی بہا بتاو ڈپنے دل لگ رہے گے آپ پیچھے کو بہت 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 بلکل سیم جازوالی فیل آری ہے گایس بھی رو کو اب آپ سے ملک ہے ہائیوے آگئے کیونکہ اب بار بار میں موبائل اٹھا نہیں سکتا بار بار ہلا رہا ہماروں کو پہنچ چکے ہیں ہم کھا پہنچ گا ہم پہنچ گا ہی سراپ گوٹ ہم پہنچ گا ہی سراپ گوٹ یہ رہا ہمارا ٹرک اور یہ رہی بسے لیکن یہ ہماری بس نہیں جس میں ہم دائیں گے نا اس لئے پر وہ بھی آجی ہے اس کو بیٹھیں گے یہاں پہ ساری بسے ہی کھڑی ہیں ساری بسے ہی کھڑی ہیں یہ پڑھا ہوا ہمارا سامان بس بیٹھ ہو رہا ہے بیٹھ بس کا ساڑھے ساتھ بیٹھ بس نکلے گی ابھی پہنے ساتھ ہو رہا ہے بس آتی ہے تو پھر اس کے بعد بیٹھیں گے اور سلنگ کوئیٹا روانہ ہی ساری بس آ چکی ہے ہماری گوچ بلکل لکچری قسم کی گوچ ہے ہ ہماری دکھاتا ہوں آپ کو پورا جہاز ہی لگ رہا ہو تو یہ ہے لیکن ابھی اس کو چلنے میں بھی کم سے کم پون گھنٹا یا ایک گھنٹا لگے گا کیونکہ یہ پوری فل ہو گی تو پھر اس کے بعد چلے گی لیکن ما شاء اللہ بس دیکھتے دل خوش ہو گیا بہت عبادت بسے آنام جس ہوتا با جائے گا آپ کا بھائی لیکن بھائی اببا کی ایک آدھر ٹائم پر بھوچنے والی آج بڑا رخصان دے رہی ہے بہت جیسے ہم سے کم دو گھنٹا ہوں گا ہمیں کھڑے میں ہم ٹائم پر آ گئے تھے غلطی سے لیکن ٹائم بہت زادہ ہی لگتے آئے ہمارے ایک اور دو سارے رضا بھائی بڑی جلی یاد آیا آنے کا بہت دیر میں اب بیٹھتے ہیں ہم اپنی جگہ پہ اس کے بعد پڑھیں گے آپ سو پڑھ جا کے بس بہت کلاسے کے لئے بھائی جو بات ہے سامنے لے کیوئے الٹی ڈی اور یہ چلنا میرا ایسی ہے اب ایسی کیو چلا دیا سردی ہو گئی ہیٹر ہو سوڑی ہیٹر چلنا گلدی ہو گئی باہر سے بھی مہین اگر آنو تو بھائی ہماری پہلی مہینی سٹارٹ ہو چکی ہے پہلا خانہ ہمارا جیرا بریانی یہ رضا بھائی آ چکے ہمارے رضا بھائی آیا دلازہ بھائی آ رہا ہے یہاں بھی خانہ چلنا ہے یہاں بھی خانہ چلنا ہے ہمارا بھی خانہ چلنا ہے کھانا کھاتے ہیں بھوک لگتے ہیں بہت زیادہ ناشتہ بھی نہیں کرتا آپ کو باتایا تھا میں نے کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں موسیقی تو بھائی اتر چکے ہیں ہم دھوڑا بہت ریش کرنے کے نیے کھانا وغیرہ کھانا وغیرہ کھانا چاہ وغیرہ جس نے بھی نہیں آب پینے کے نیے یہ بڑا بس ہٹا ہے تو پھر جاتے ہیں جلی سے پھر چاہ وغیرہ لیتے ہیں تو یہ سر میں بہت زیادہ در دورہ ہے پانچ گھنٹے ہوگا سفر ہوتے ہوگا گاڑی چلی لیے بس سویا ایک منٹ بھی نہیں ہوتا یہ سفر میں بلکل بھی مسجد اقصہ نماز کا ٹائم ہے انہوں نے نماز پڑھ لیتے ہیں ایک بجرے ایک بے گھنسی نماز ہو دیئے نماز پڑھا جی انہوں نے ہماری ہمارا سا سین ایسا ہوا بس میں گول کے بٹھایا ہمارے کو کہ بھائی یہ بڑی LCD چلے گی اور آپ کو چارجنگ والا سسٹم سب کچھ ملے گا نہ چارجنگ اور یہ بندے نے ہمارے کو بڑا تھا کہ چارجنگ سسٹم ہے اور LCD وغیرہ سب چلے گی نہ ہماری LCD چلیے نہ ہی ہمارا چارجنگ سسٹم چلے ہم ہو گئے ہیں خوار بہت زیادہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر دی اس بس میں آکے لیکن اب خیرے پہنچ گئے آدھا رستہ ہمارا ہو گیا ہے تو پھر جلدے سے چائے وغیرہ پیتے ہیں چائے تاں سے ملے گی ہوتل تو بڑا دبردرس بنا ہوا ہے یہ ہوتل کا مالک ہوتل کا مالک سارے ایک ایک کر کے فریش ہو کر آ رہے ہیں ماشا مغیرہ ہوگا آ رہے ہیں سر میرا اتنا درد کر رہا شدید والا سر درد کر رہا ماما بولیت نے کہ ایئر پینا ڈو لکھ لو بس ہم اپنی جو اینا اس میں تیا کڑمیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ضرورت نہیں پڑے گی او بھائی چاہے آپ کوئی فاسس سرویس ہلی افتار بہت زیادہ فاسس سرویس ہلی ہے کیسی پی کے بعد آئیو پی کے بعد آئیو مانا کر رہا ہے ریویو جائنے سے بہت خطرناک بھنی ہوئے تو جھلا ہوئی تو بتا وہ جل جائے دیکھ تو لے دھوہ نکل رہا ہے اس کے اندر سے کیسے بتاؤں گا چائے پی کے ریویو بتاتا ہوں کیسی چائے جو ملتی ہے اس سے اید عرب گناہ اچھی چائے دبردسر کا درج ہے پیتے ہی سائی ہو رہا ہماری پوری بس کے اندر صرف سب سو رہا ہے ہم سارے دوستوں میں صرف ایک دوست اٹھاوا ہے اس کو اٹھانے چلتے ہیں ملتی ہے ملتی ہے ہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہم کچھ ا'' سرہے ملتی ہے لہذا یہ سب اس گرپ ٹڑ دیتا لیکن میں نے اس کا چھانٹ رکھ لیا بڑا شو ہے ایلا مزتا تو بھئی 3.5 dollars بھئی بہت زیادہ سارے دوسیاں ہم نے یہ سوچا کہ کباب چھو ہے تو ہم تریکی سے سب کو ایک ایک رول بنائے کریں گے کہ بنا ہوئی کائر کر لے گا ہمیں ہم رول والا چل یا صحیح سے کم سے کم دو کباب تو ڈالو میں نے دو ڈال دیا میں نے صحیح سے میرے میں ایک ڈالیوں پیچھے دے رضا پیچھے دے شریعہ رول ملا کے خاتے رو تمہارا رول تیار ہو چکا ہے یہ ہے سفر میں آپ کو بتے اسی کھانا پڑتا ہے بھائی تو بھائی کیا حال ہیں پھر سے واپسی کم سے کم دو گھنڈے بعد اور اب ہو رہی ہے اصل سردی کوئیٹا کا جو اصل مدہ آرہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پورے شیشے پہ برف جملی ہے پورے شیشے پہ یہ سارے شیشے پہ برف جملی ہے اور ہمارے جسم میں بھی برف جملے لگ گئی ہے تھوڑی تھوڑی کیونکہ ہم ہیں آپ کو پتہ ایک کراچی والے ہیں یہاں پہ پوچھتے ہی تو دماغ شارٹ ہوگی ہم نے بھولا سب نکھا لے ٹوپے اوپے پہن لو پہنے لوگ ابھی تو کوئیٹا بھی نہیں آیا ابھی تو راستے میں ابھی بھی صرف ایک دل گھنڈے کا راستہ باقی ہے لیکن ابھی ستی ٹھنڈے ہیں مائنس ٹو چلنا ہے بہار نکھلیں گے تو کیا آل ہوگا بس اللہ پاک اپنے زمان میں رکھیں ہمارے کو بس آمین کچھ بھی بولا نہیں جا رہا بس کیا باتا ہوں ہاتھ میرے بلکل جائنا جلگا ہے مو سے دھویں نکلنا ہے اببہ میں سگرٹ پی رہا ہوں اببہ میں سگرٹ پی رہا ہوں دھویں نکلنا ہے اتنی شدید تھنڈ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی قسم خدا کی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اس سے زیادہ تھنڈ کیونکہ ساری طرف پہاڑ یہ بھی پہاڑ یہ سارے پہاڑ نکل کے ہاتھ دھو لیے اور میرے ہاتھ گایا اس کے بعد میں نے بھی میں نے ہاتھ دھو لیے یقین مانو قسم خدا کی میرا ہاتھ میں نوالا ہاتھ گایا ہم ہاتھ بتاؤں کیسے گرم کر رہا ہے ہم نے ایک گھر نکالا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا ہیٹر مو سے اتتا دعا نکل رہا ہے شیشہ میں نے کبھی پیا نہیں ہے لیکن دیکھا شیشے میں بھی اتتا نکلتا ہوا خطرناگ ہوز تیز قسم کی ٹھینڈ ہو دی ہے جاتے ہیں ہم بیاری میں بیٹھتے ہیں ایک گھنٹے کا سفن دے گیا کہ کوئٹا کا اب دیکھو وہاں پر کیا حال ہوتا ہمارا ہم پوچ گئے ہیں اپنی مندل پر صرف 15 منٹ کا راستہ ہے وہ ہم کریں گے اس گاڑی کے اندر اس کے بعد سفر سے ہماری چھڑی ہے کہ جان یہ جو مزا ہے یہ جو مزا ہے بس یہ ہی مزا لینے کے نیاں ہیں ہم سارے یہ پاس پاس کے پیٹھے ہی ایک یہ مزا لینے ایک یہ لوگاں بہت چا میں مڈیا گیا ملوگاں اندر اگلی جو دھوپ نگلی ہو چیزوں میں خطرنادے دھوپ کے اندر ہوں ہم ہم آنکھے میں آنکھے میں ملتا ہوں کیونکہ یہ بات کرنے نہیں دیں گا اللہ آپ بھی ان میں ہی ملتے ہیں ہم ہمیں بڑا دکھ چکی ہے پہلے گستے ہی اندر ہم پہنچ گئے ہیں اپنی مندل پر اور جس جگہ پہ ہم رکھیں میں آپ کو دکھاؤں گھر گتا بڑا ہے یہاں کے گھر آپ کو چیک کر رہا ہوں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پورا 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 یہ گھر ہے ہمارا اور یہ پوری اتی بڑی جائے گا ہے میں دان کے اندر رہے ہیں ہم ماشاء اللہ بہت بڑا گہ رہے ہیں دوست ہیں ہمارا اس کے گھر پر رکھے ہیں ہم ابھی ناشتہ لینے کی نہیں گہتا یہ لڑکا یہ ناشتہ لے کر آگیا ہے تو پھر جلی سے ناشتہ کرتے ہیں بھوگ لگ دیئے بہت زیادہ رات کا کھانا کھایا ہوا ہے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ویلوک کو انڈ کریں گے انشاءاللہ پھر اگر آگے پیچھے کہیں گھومنے کی نیک ہے تو پھر انشاءاللہ دوسرا ویلوک سٹارٹ کریں گے لیکن ابھی فلا لبی نہیں کر رہے ہیں یہ بھائی سن لائٹ کے اندر ہم کر رہے ہیں ناشتہ دکھا ہوں آپ کو یہاں کا یہ دیکھا یہ ہے ہمارا ناشتہ جلی سے ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے آو نا رمان بھائی رمان بھائی آو نا ناشتہ کرو بھائی آو آپ تو کرو ناشتہ تو پھر جلی سے ناشتہ کرتے ہیں یہ آگے ناشتہ کی بڑی طلب ہو رہی تھی مجھے کہ پتہ نہیں کیسا ناشتہ ہوگا کھاتے ہیں پھر آپ کو ریویو دیتے ہیں تو بھائی سین یہ ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کی نہیں ہے بہت زیادہ دل کر رہا تھا ہمارا کرکٹ کھیلنے کا آجو آو بہت زیادہ دل کر رہا تھا ہمارا کرکٹ کھیلنے کا تو ہم نے بھائی چلتے ہیں کرکٹ وغیرہ کھیل کر آتے ہیں تھوڑا بہت کوئی ٹیک اندر بھی گرگٹ کھیلیں گے گرگٹ نہیں چھوٹے گا یہ برف گر رہی ہے سمللو ابھی اتنی سردی کرانچی میں تو سمللو اس کی ون پرسنٹ بھی نہیں ہوتی ہوگی اتنی سردی ہو رہی ہے پورا بلکل ٹاپ و ٹاپ گواہ پھر بھی جاتے تھوڑا بہت کھیلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کے گراؤنڈ وغیرہ کیسے ہیں یہ ہے بھائی ہمارے گھر کے باہر کا ویو سامنے یہ پہاڑ خطرناک یہ پورا ہلکے ہلکی سی ہے نا برف گریوے ہیں آپ صبح گریتی لیکن ہم پوچھے تھوڑا لیٹ ہمیں دیکھیں نہیں اب انشاءاللہ کل دیکھیں گے لیکن کل تو ہمارا کہیں اور جانے کا موڈ ہے تو پھر کل کہیں اور جائیں گے یہ بھائی ہم پوجھ گئے ہیں گراؤنڈ میں اپنے پچھنا دن یاری ہمارے کو لیکن یہی ہمارا گراؤنڈ ہے ادھر گریوے برف اور یہیں پڑی کھیلا جائے گا کرکٹ دنیا کا سب سے خطرناک کرکٹ ہونے والا ہے آپ لوگوں کو میں دکھانے والا ہوں بس تھوڑی سی دیر میں صبر کریں بس لوگوں کو پہلے اپنی پچھ کی نمائندگی کرواتوں پچھے کرو مٹی 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 یہ ساری کچھے اس کے اوپر کھیلے ہم خیر ہے انجوائے ہو رہا ہے تھوڑا وہ ٹائم پاس ہو رہا ٹائم پاس کرنے کے نہیں کھیلے ہم لوگ تو دو تین میج چھے لیں گے پھر اس کے بعد جائیں گے ہم پتہ نہیں کس جگہ لے کیا آگا دو سے ہمارا وہ گھومانے کی نہیں لے کیا آگا میج سٹارڈ ہو چکا ہے ہمارا ہماری ٹیم کی ہے یہ فیلڈنگ مطلب بولنگ ہم کریں گے بولنگ پھر اس کے بعد کریں گے بیٹنگ سارے فیلڈر ہمارے پہنچ گئے جگہوں پر اب آپ ویو دیکھ کے سوچو کہ کیسا مل آرہا ہوگا کرکٹ کھیلے میں خطرناک بھائی ہمیں ٹارگیڈ ملا ہے ٹیس رنگا چار آور میں اب ہمیں بنانا ہے چو بیس چار آور میں انشاءاللہ تین آور میں پورے اوہر یہ خیار ہو جائے چکا بھائی چکا بھائی سات ہو گئے پیفتی ہو چکی ہے گائز میری ملا کر لوں گیارہ رنڈ مار دی پیچے چیے بلے آلی شان بلے ہمارے پاس تو بھائی فائنلی ہم خطرنا جیت چکے ہیں ہماری ٹیم نے فائنل میں جیت لیا ہ بڑا مازہ ان لوگ کو آرہا ہے پاک سر زمین پہ کھڑے ہم نے ان کو پاک سر زمین پہ کھڑے ہم نے ان کو پاک سر زمین پہ پاک سر زمین پہ کھڑے ہم نے ان کو میں چھتے ہیں پڈانوں کو پاکستان دند آباد لائن دے دیا پاک سرvens دود تو بھائی میں چھ پر کھل کے فیری ہو چکے ہیں بہت زیادہ تھگیا ہیں پسین آنے لگ گئے تھی گرمی کے اندر سورا جھوڑا بہت تیز تو پھر اس ویلوگ کا یہ پر ریئیٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسنے آئے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے وہ بیڈ آئیکن لازمی دبا دیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لگئے گا بہت سارا اللہ حافظ اور بھائی ویلوگ مس مت کیے گا کوئٹا کے بہت بہت اچھے اچھی جگہوں پر جائیں گے ہم لوگ آپ لوگوں کو لازمی دکھائیں گے چینل کو تو پھر لازمی سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں